اسلام علیکم and very very warm welcome to the show کیسے ہیں آپ جی والنگ اسلام تینکیو رمچ اللہ کا شکر آپ خریہ سے جی شکر الحمدللہ یہ بتائیے کہ SPU میں بھرتی ہونے کے لیے کیا ریکوئرمنٹس ہوتی ہیں اس میں بھرتی کے لیے بنیادی ضرورت بھی ٹرائے کہ ہم ینگ بچے بھرتی کریں اور 18 سے 22 سال تک ایج ہو میٹرک پاس ہو اور فیزیکلی فٹ لوگوں کا بھرتی کرتے ہیں آپ نے ریکوئرمنٹس تو بتا دی اس کے بعد جو اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کوئی ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے سب کا اور ریٹن ٹیسٹ کے بعد ان کا فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے فیزیکل ٹیسٹ دو ٹائپس کی ہوتے ہیں ایک میڈیکل فٹنیس دیکھتے ہیں ان کی ہائیڈ چیسٹ اور باقی میڈیکل چیزیں دیکھتے ہیں اور دوسرا بھی اسی دن ان کی ہم رننگ کراتے ہیں کہ رننگ میں بھاگ دور میں کیسے ہیں رننگ کتنے محلز کی ہوتی ہے جوانوں کا ٹریننگ کے سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ان کے مرال کو بلند کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ٹریننگ کے دوران ان کو دو طرح کے لوگ ٹریننگ کراتے ہیں ایک ہمارے اپنے پولیس کے ٹرینڈ انسٹرکٹرز ہوتے ہیں اور دوسرے آرمی کے ٹرینڈ کمانڈو انسٹرکٹرز کوالیفیڈ ہم مانگواتے ہیں وہ ملکوں کے ٹرینڈ کرتے ہیں مرال آپ رکھنے کے ویریس فیکٹرز ہیں جس میں ایک تو سب سے پہلا یہ ہے کہ اسے ذاتی اس کی عزت کا خیال رکھتے ہیں عزت نفس کا خیال رکھا جاتے ہیں اس کی پرسنلیف کا خیال رکھا جاتے ہیں دی آئی جی ایس پی او نے ایک سپیشل ہیلپ لائن بنائی ہوئے جو 24 بائی 7 آپریٹ ہوتے ہیں جس کا جو بھی پرابلم آتے ہیں اس پرابلم کو ویدن 24 آرز رزالف کر کے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے یہ کام ہو گیا تھا پرابلم تھا اس کو ہم نے حل کر دیئے ہم نے ہر جگہ اپنے میسے اسٹیبلش کی اور وہاں پہ ان کا بقیدہ کھانے کا منیٹر کرتے ہیں کم سے کم خرچے میں اچھا اچھا کھانا ان کو دیتے ہیں اور سیمیلرلی اگر کسی کی خدا نہ خاص بلڈ ڈیلیشن ڈیتھ ہو جائے جو بھی اس کا انچارج جو کو اس کو بتائے گا میرے فلان کی ڈیتھ ہوگی ہے اپنا ویپن جمع کرائے گا ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارے کیمپس چونکہ فار فلانگ ایریاز کے اوپر ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں وہاں پہ ہلدی ایکٹیویٹیز رکھی جائیں انکہ مصروف رکھا جائے جو ان کا لئیر ٹائم ہے ریکریشن کا ٹائم ہے ہم نے وہاں پہ لسی ڈیز پروائیڈ کی ہوئی ہیں انڈور گیمز پروائیڈ کی ہوئی ہیں اور آؤڈوئر گیمز کا سلسلی ہم لوگ رکھتے ہیں اور ہم لوگ بقیدہ سپورٹس ایکٹیویٹیز کروا کے ان کا انٹر کیمپس کمپیٹیشن کرواتے ہیں اور انٹر کیمپس کمپیٹیشن بعد انٹر ونگ کمپیٹیشن انٹر بٹیلین کمپیٹیشن بھی ہوتے ہیں اور ہمارے ایس پیو کے کچھ کھلاڑی الحمدللہ نیشنل اول پہ انٹر نیشنل اول پہ بھی جا کے پارسیپیٹ کر چکے ہیں شاہد صاحب تھانگیو سو مچ بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا بہت شکریہ آپ نے دیا